السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بھائی سوال کرتے ہیں بولانا صاحب بیوی کے ساتھ ہم مصری کرنے کا صحیح وقت کون سا ہے جس میں ہمیں اپنی بیوی کے ساتھ ازواج تعلق قائم کرنا چاہیے اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجئے بہت اچھا سوال ہے اور بہت اہم سوال بھی ہے دیکھیں ہمارے اندر بہت سار لوگ غلطیاں ایسا ایو کرتے ہیں کہ دل کیا ازواج تعلق قائم کرنے کہا بیوی کے پاس آئے نہ دیکھا بیوی کے سالت میں تھکی ہوئی ہے تھکی ہوئی نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ وہ اس کی طبیعہ ٹھیک ہے کھانا کھایا ہے ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھتے ہیں یعنی کہ جیسے جوش آیا ہوش کھو بیٹھے اور ازواج کا تعلق قائم کر لیا اس سے ہوتا کیا ہے نہ بیوی کو مزا رہا ہوتا ہے نہ شہر کو مزا رہا ہوتا ہے بس یہ ہے کہ بس اپنا کا کر کے بھٹھی کے کر لیا ہے تو خود بھی غسل کرنا پڑتا بھی خود بھی غسل کرنے والا کر دیتا ہے شخص وہ والا ہمیشہ بات یاد رکھیں کہ ازواجی تعلق قائم کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے اس وقت آپ کا پیٹ بلکل خالی بھی نہ ہو اور مرا ہوا بھی نہ ہو ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں کہ وقت ٹھیک ہو آپ کا جو ذہن ہے وہ بلکل فریش ہونا چاہیے ٹھیک ہے جو مصری ہوتی ہے یہ جوش سے نہیں ہوتی ہوش سے ہوتی ہے اگر آپ اس وقت ازواجی تعلق قائم کرتے ہیں اس مثال کے طور پر جیسے ہم نے دیکھا ہے ہماری گھروں کے اندر ہمائے بہنیں جو یہ ذہری بات ہے کام کر کے تھک جاتی ہیں ساری گھر کا کام کرنا ہوتا ہے اس کے مدرات کو آرام کے ضرورت ہوتی ہے ایسے مرد ہزارات تھک جاتے ہیں رات کو آرام کے ضرورت ہوتی ہے تو جب وہ ریلیکس ہو جائے آرام کر لیں وہ تو جب نیند پوری ہو جائے عمومن تحجد کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت نیند پوری ہو جاتی اس وقت بڑا خوبصورت ایک وقت ہوتا ہے اور اس وقت سب سے بڑی بات یہ ہے اس وقت تمام بچے سو رہے ہوتے ہیں اگر کسی کہاں بچے ہیں یا کوئی شور شرابہ نہیں ہوتا ہے تو اس وقت اگر ازواجی کے تعلق قائم کیا جائے تو یقین مانے جو عطبہ ہیں جو ہمارے بڑے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ بہت فائدہ ہوتا ہے یعنی کہ جو مشلی کا جو مقصود ہوتا ہے وہ لذت حاصل کرنا ہوتا ہے جو مقصود ہوتا ہے تو اس وقت بہت لذت مل رہی ہوتی ہے مرد و عورت کو تو اس وجہ سے عطبہ یہی کہتے ہیں کہ جو تحجد کا وقت جو سبح آخری وقت ہے تھکاوٹ نہیں ہوتی ہے لرنگ موڑ ہوتا ہے اچھا فریش موڑ ہوتا ہے اس وقت اگر بی بی ازواجی تعلق قائم کیا جائے تو اس سے آپ کی یہ بلکہ سکون نہیں بلکہ آپ کی جو ٹائمنگ ہے جس کے اکثر نوجوان جس کا مسئلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ماری ٹائمنگ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے اس میں بھی بہت اضافہ ہوتا ہے تو یہ اس کی طرح ذرا غور کیجئے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا تو یہ تھی آج کی ویڈیو مجھے امید ہے کہ آپ کی ویڈیو چلک ہوگی دعا محادہ رکھیں چینل کو سبسکرائب کریں السلام علیکم و رحمت اللہ